بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج ہے 29 نومبر سن 2020 اور دن ہے اتوار کا دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مسکت بلدیہ کی طرف سے ایک آرٹیکل آیا ہے ٹائم آف اومان میں یعنی جو اومان میں مجود ہیں خارجی ان کے لیے الیدہ رہیش کے بارے میں سوچا جا رہا ہے یعنی اس میں سے کچھ آپ کام کہہ سکتے ہیں کہ کام کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے کمپلیٹ نہیں یعنی اس کو تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں بوشر میں ایک بلڈنگ اس حوالے سے سیلیکٹ کیے یعنی بنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ دوسری دوسرے علاقے ہیں وہاں پر لوکیشنیں سیلیکٹ کی گئی ہیں تقریباً یہ پچھلے چار سے پانچ سال سے اس چیز پر بحث یعنی اس کو زیر غور ہے پچھلے پانچ سال سے کہ جتنے بھی اومان میں خارجی ہیں ان کی ایک علیدہ جگہ پر رہائش بنائی جائے کمپلیکس بنائی جائیں اور جتنے بھی خارجی ہیں وہاں پر رہیں جو کمپلیکس بنائی جائے گی اور ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پورا ایک گاؤں ہوگا گاؤں ٹائپ ہوگا جس میں آپ کو ہر سہولت ملے گی جس میں آپ کو شاپ وغیرہ ملے گی لانڈری وغیرہ ملے گی پیسے بیجنے کے لئے دکان وغیرہ جتنی بھی عام ریٹین میں جو بھی سہولیت ہیں وہ سب کی سب فسیلٹیز آپ کو ملے گی اس بیلڈنگ میں تو اس کی ایک مثال ہے دکم کے حوالے سے دکم میں ایک النحدہ ویلچ ہے یعنی وہ صرف ورکر کے لئے بنایا گیا ہے اس میں اس وقت تقریباً سترہ ہزار ورکر مجود ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں اور بعد میں وہاں پر رہائش اختیار کرتے ہیں تو اس بیلڈنگ کو تیس ہزار لوگوں کے لئے یعنی بڑھایا جائے گا آنے والے اس کو کچھ دنوں تک کہہ سکتے ہیں یا کچھ مہینوں تک کہہ سکتے ہیں تو اسی حوالے سے اس وقت زیر بحث ہے یہ معاملہ کے جتنے بھی خارج ہیں ان کے لئے علیدہ رہائش بنائی جائے تاکہ ان کو ایک سٹینڈرڈ قسم کی ایک اچھی ان کو رہائش فراہم کی جائے اچھی رہائش ان کو ملے تو دوستو آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ایک موسکیٹو کے حوالے سے ڈینگی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا کچھ وہ ایک وائٹ کلر کا جس میں نشان آتے تھے مچھر میں اس کے حوالے سے ایک مہم چلی تھی جس میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے خارجین کو انجیکشن بھی لگائے تھے اس بیماری سے بچنے کے لئے اور اس کے بعد میں کچھ جو ٹیمیں تھی انسپیکشن ٹیمیں وہ بھی گروں گروں میں جا کر چیک کر رہی تھی کہ کیا وہاں پر پانی تو نہیں کھڑا کیونکہ وہ جو مچھر تھا وہ صاف پانی کی وجہ سے پنپتہ تھا یعنی وہ اپنی لائف آگے بڑھاتا تھا تو جتنے بھی کمپیننگ ٹیمیں تھی وہاں پر گئی خارجیوں کے خاص کرگروں میں تو وہاں پر کافی زیادہ اس بیماری کے حوالے سے ان کو دیکھ کر یہ دکھ ہوا کہ ایک تو رہائش بہت ہی ناکس ہے اور دوسری جو اس وقت مجودہ بیماری ہے اس مجودہ بیماری میں جو بھی یہ سرلوجکل سروے کیا گیا جا اس کے بعد میں کچھ دوسری چیزیں چیک کی گئیں تو جتنے بھی خارجیوں کے رہائشی ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا جو کچھ رہائشیں ایسی ہیں جہاں پر ایک شخص کو اگر مجودہ بیماری ہوئی ہے تو وہاں پر بہت زیادہ دوسرے دوستوں کو بھی یہ مجودہ بیماری ہو گئی یعنی کچھ ناکس صفائی کی وجہ سے کچھ صفائی وغیرہ نہیں تھی تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس چیز پر زیرے غور ہے یہ چیز کہ ایک الیدہ کمپلیکس بنائی جا سکے اور وہاں پر ہی سب خارجیوں کو رکھا جائے اور جتنے بھی ان کی زندگی کے سبولیاتیں ہیں سب ان کو وہاں پر ہی میسر کی جائیں تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی کچھ اس کے حوالے سے مزید کچھ انفرمیشن آئے گی تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس نیوز کا لنک آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تو نیوز کافی لمبی تھی ان میں سے میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہیں ملکل شورٹ شورٹ سی چیزیں شیئر کی ہیں تو آپ لنک کو فالو کر کے فل نیوز بھی ریڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا بہت سارا خیال کی اگر آپ نے اب تک ہمارا جی جینل ٹیک ویڈ اوردو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید ایسی ہی اچھے چور معلوماتی ویڈیوز کے لیے تو ملتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ